پریکن نیوچ کیا؟ پریکن نیوچ کیا؟ پریکن نیوچ کیا؟ سیما اور سچین انجو کی ہے کیا؟ نہیں کہہ رہیے نہیں سیما اور سچین انجو کی بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ تھوڑے ٹائم کے اندر ہندوستان کے اندر ورلڈ کپ ہونے والا اس سے پہلے ایشیا کپ ہوگا اور ایک ہمارا پڑوسی ملک کے پاکستان اس کے نقرے ہی ختم نہیں ہوتے وہ ایک قاوت بھی تو ہے کون کہتا تھا؟ کب کہتا تھا؟ اور کیوں کہتا تھا؟ کہ خوبصورت عورت سے زیادہ ہجڑیں مٹک مٹک کے چلتے یہی حال ان پاکستانی ہوگا ہے بلکل ہیں بلکل ہیں کوئی دورائیں نہیں ہو سکتی پوری دنیا کے اندر دیشت گرد کوئی ملک ہے تو وہ اس کا نام ہے پاکستان اور یہ پاکستانی پی سی بی اور بلو رانی یہ کھیرے ہیں کہ ہماری ٹیم کو انڈیا میں بھیجنے سے جان کو خطرہ ہے ہم کو آئی سی سی سے سیکیورٹی کلیرنس چاہیے سبحان اللہ اب ان بھوگے ننگوں کو بھی سیکیورٹی چاہیے تو اس مددے پہ کافی گیم آ گیم ہی ہے ہندوستان کی طرف سے وار ہو رہے ہیں پاکستان کی طرف سے بھی وار ہو رہے ہیں اور میں پبلک کے پاس میں جاؤں گا پبلک سے پوچھوں گا یہ پاکستان جو یہ کھیرہ ہے کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اس کا کیا سمادھان ہے اور سب سے پہلے میں شروعات کروں گا تو یہ دیش اور دنیا جاننا چاہتی ہے یہ پاکستان کو سیکیورٹی کا خطرہ آیا کہاں سے آپ ہمارے درشکوں کو لائیب بتائیے کس کو خطر ہے سیکیورٹی کا پاکستان کی کرکیٹ کی ٹیم کو اچھا میں کیوں پچھین رہے ہو پاکستانی والی کیوں حرکت کر رہے ہو بولیے آپ کس کو خطر ہے میرے کو دو سوال سن کر یا سی آرہی ہے پاکستان کرکیٹ ٹیم کو یہ میرے ہاتھ میں دو لے کر لیواؤں گا پاکستان کے وزیر خارجہ فورنڈ منسٹر بلاول بھٹو نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ زکا شرف کو ہدایت کیا ہے کہ آئی سی سی سے بات کی جائے اور آئی سی سی سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی کی گھرنٹی مانگے جائے اور یہ ریٹن گھرنٹی آئے گی تو وہ حکومت پاکستان کو اگاہ کیا جائے تو اس کے بعد حکومت پاکستان دیکھے گی کہ کس طرح کی گھرنٹی آئیے پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھارت بھجوانے کے حوالے سے جو توقع کی جاری تھی کہ شاید پی سی بی کو گرین سیگنل یا کریرنس مل جائے گی تو کریرنس نہیں دی گئی ہے پاکستان کی یہ جو سیکیورٹی کمیٹی تھی جس نے بھارت میں جو سیکیورٹی ہے اس کی جانچ پرطال کرنی تھی اور پھر ریکمینڈیشن دینی تھی انہوں نے اپنی دادا گری دکھا دی ہے پاکستانی کوہ میں جو خود اتنی بے گہرت ہے کہ ان کی بے گہرتی کو دیکھ کر بے گہرت بھی سرما جائے وہ سیکیورٹی کو لے کر ٹینسن میں ہے واہ رہ واہ ہپوکریٹ پاکستان اور ایک خاص بات اور کہ یہ اپنے ایٹم بم کا اپیوگ خود کے اوپر ہی کر لیتے ہیں پتہ نہیں کب کس کے پچھوارے میں بم بلاسٹ ہو جائے ان کو خود کو نہیں پتا لیکن بھارت آنے کے لیے ان کو لکھت میں سیکیورٹی چاہیے یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اور بھارت وہ دیسے جہاں پر بڑے بڑے انویسٹر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جسٹ لائک ایلن مسک ایلن مسک جیسے انویسٹر پیسوں کا سمندر لے کر کھڑے ہیں کہ بھائی ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ پلیز کر لو یار اور ایک طرف یہ جاہل ہیں ان کو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے آج یہ آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمیں کنسانز ہے سیکیورٹی کے پاسٹین ٹیمی کھیلنے پہ ورلڈ کپ میں جو ہمارے آئی پی سی منسٹر ہیں احسان مزاری وہ اوپن لی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جب ایشیا کپ میں ہائیبریڈ موڈل ہو سکتا ہے تو پھر ورلڈ کپ میں کیوں نہیں ہو سکتا ہمیں اس کرکٹ بورٹ کا بیڑا گرپ کرنے پہ دلے ہیں یہ لوگ میری تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کب سے کرکٹ بورٹ میں اتنی سیاست ہونے لگی ہے اور یہ زکاہ اشرف صاحب یہ بھی کوئی دودھ کے دلے ہوئے نہیں ہیں انہوں نے بچوں کی طرح رہنا شروع کر دیا تھا اور جہاں وہ اچھا حاصل کرکٹ بورٹ چل رہا تھا اور دیکھنا تھوڑے دن بعد یہ خود ہی کتے کی طرح دو ملا کر آ جائیں گے کھیلنے کے لیے کیونکہ ان کے پاس option ہی نہیں رہے گا اور یہ ہے بکھاری ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ بینہ بلائے بھی بینہ security کے بھی اپنی ایسی تیسی کروانے آ جائیں گے یہ تو ہوگا آج یہ آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمیں کنسرنز ہے سیکیورٹی کے پاسینٹ ٹیم میں کھیلنے پہ ورلڈ کپ میں جو بات میں کل کر چکا ہوں تو بھائی آج تو یہ فیصلہ آنا چاہیے تھا کہ we will require اچھا کہہ رہے ہیں we will talk to the ICC about it what will you talk to the ICC about it یار آپ آپ بھائی بی سی سی آئے ہوسٹ ہے ڈائریک سٹیکولڈر ہے مطلب سیکیورٹی اچھا کہتے ہیں جی آئی سی سی سے ہم سیکیورٹی کی گیرنٹی مانگیں گے اب بھائی دنیا میں کون سیکیورٹی کی گیرنٹی دیتا ہے کسی کو مجھے ذرا سمجھا دو یار سیکیورٹی کی گیرنٹی کیسے دی اشورنس آپ دے سکتے ہیں ضرور لیکن گیرنٹی کون دیتا ہے سیکیورٹی کی یار مطلب یہ تو ایسا ہے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہیں پر بھی ہو سکتا ہے دنیا یہ کسی خطے میں بھی ہو سکتا ہے جو ایک اس مورڈن ڈی ورلڈ میں ہم جو ایک ایکسٹریمیزم کا ہم ایک ویو دیکھ رہے ہیں ہر ملک میں تقریباً جو ہم ایکسٹریمیزم کا ویو دیکھ رہے ہیں یہ تو کئی بھی کوئی بھی سر اٹھا سکتا ہے تو بھئے یہ آپ نے ہندوستانی آوام کی آواز جانی ایک مہان یوٹیوبر کٹو راو کی آواز آپ نے جانی ان کے چینل کا لینک اسٹرگرام کا لینک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا کمنٹ میں پن کر دوں گا آپ شاید وہاں سے جا کے ان کا چینل بھی ان کے ویوز بڑھا سکتے ہیں ان کے سسکرائبر نمبر بڑھا سکتے ہیں پچاس آزار کرنا اس کو کیک کاٹنا ہے پاکستان کے اندر ابھی اس مددے کو لے کر کافی حل چلے ہوئی ہوئی ہے کوئی پوجیٹیو کمنٹ کر رہا کوئی نیگٹیو کمنٹ کر رہا ادھر سے ہمارے میجر گورا واریا بھی بیچ میدان میں بلہ لے کے کھڑے ہوئے اور ہر بول پہ سیکس مارے جا رہے اور ان پاکستانیوں کو بینہ پانی پیئے پیلے جا رہے کرکٹ میں ڈرنکس ہوتی ہیں بینہ ڈرنکس لیے ہوئے میجر صاحب پیلے جا رہے حالانکہ جو میجر صاحب پیل رہے وہ میں بھی پیل سکتا تھا لیکن ہمارے گرو جی پاکستان کے مو بولے اببہ ہی اگر بیٹنگ کر رہے ہیں اچھی تو ہم تو پچھل لے والے واجے ہم ہی کیا جرور ہوتے ہیں اور اس بیٹنگ میں آپ کو بہت مجھ آیا گا اس لیے ویڈیو اینڈ تک جرور دیکھنا اچھا اب آجاتے ہیں دوستوں کرکٹ پہ بھارت میں ورلڈ کپ کے آنے کی گیرنٹی یہ پاکستانی اتنے چھوٹے اتنے چھے چھوڑے اتنے دو کھوڑی اتنا دماغ چھوٹا ہے مسجدوں میں تمہارے دھماکے ہوتے ہیں روز تمہارے یہاں سوسائیڈ بومنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے روز تمہارے یہاں مارکات ہو رہی ہے ان کو انڈیا میں جہاں پہ دنیا انویسٹ کر رہی ہے جہاں پہ لوگ پاگل ہو رہے ہیں جہاں پہ ایلان ناس جیسا بندہ کہہ رہا میں آ رہا ہوں اس سون از ان کو وہاں پہ سیکیورٹی کے تھریٹ ہو رہی ہے پاکستان کو یعنی کی میرا کہنے کا مطلب ہے اس کو سیکیورٹی تھریٹ کی فیلنگ ہو رہی ہے جہاں پہ روز دھماکے ہو رہے ہیں سوسائیڈ اٹیکس ہو رہے ہیں وہاں پہ پاکستان کو کھوجلی ہو رہی ہے وہاں میزر سر ایک ہی تو دیل ہے کتنی بار جیت ہو گئے یہ کچھ نہیں میں بتا رہا ہوں ان کے ساتھ پروبلم ہے دیکھو میں پاکستانی ہوں اور یہ میں 25 کروڑ پاکستانیوں سے کہہ رہا ہوں آج یہ صرف بلاول سے اور شہباز شریف سے نہیں کہہ رہا میں 25 کروڑ پاکستانیوں سے کہہ رہا ہوں یار تمہیں کب احساس ہوگا کہ تمہاری بیشتی ہو گئی ہے تمہیں کب احساس ہوگا غیرت ہے کہ بیچ کر کھا گئی کہ چائنیز کو گر بھی رکھ دی کچھ تو کرا ہوگا تم نے غیرت کا بیچ کے کھا گئے کہ صرف یہی کہنا ہے کہ ہمارا بندہ بڑھا ہیڈسوم ہے اس سے آگے بڑھنا ہے کی نہیں بڑھنا اب بتاؤ انڈیا نے بولا کہ ہم ایشیا کپ کھیل لے پاکستان نہیں آئیں گے کلیر بول دیا آپ آپ بھی انڈیا کو کلیر بول دو یار ہم ورڈ کپ کھیل لے نہیں آئیں گے ہیلویت ہیو نہیں آئیں گے ہم جاؤ بھاڑ مجھے ہم نہیں کریں گے بی سی 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 کو بولو بھاڑ مجھے ہیلویت بی سی 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 we are not coming to انڈیا to clear the world cup اگر آپ نہیں آسکتے تو ہم بھی نہیں میزر سیر آپ ان کو کتنا بھی پیلو کتنا بھی پیلو یہ نہیں سودھرنے والے کیونکہ یہ گھدے کھانے والی کوم ہے ان کے دماغ میں ہی گھدا بس گیا ہے جو نہیں نکلنے والا نہیں بزت ہونے کی زلیل ہونے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے پاکستان کو اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ چھوٹی موٹی گالیاں تو یہ it's like water of a duck's back ان کو فرقھی بھی پڑتا چھوٹی موٹی گالیاں تو ایسا جھاڑ کے چلے جاتے ہیں کیا رو مجھے تھوڑنا بگل والے کو بولا ہے میرے کو تھوڑنا گالی دی ہے مجھے تھوڑنا سوار بولا ہے وہ تو بگل والے کو بولا ہے وہ تو لگتا بھی سوار جیسا ہے مجھے دیکھو میں سمارٹ اور ہنسوم یہ mindset ہے پاکستانی ہوگا بھائی گادے بھی پاکستان میں تھوڑے سمجھدار ہیں جائلوں سے وہ بھی ان کی جی ڈی پی گروت میں ہاتھ بٹا رہے لیکن یہ جائل نکمے نہ کٹا رہے انڈیا نے منہ کر دیا اب میں as an indian میرا کوئی بی سی سی آئی سے سرکار سے کوئی تعلق ہے نہیں لیکن as an indian میں آپ لوگوں سے بھییا صرف ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں پاکستانیوں سے کہ تھوڑی سی غیرت دکھاؤ بڑی جد و جہت کر کے بڑی قربانیوں کے بعد ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانی اندیتہ پاکستان بنا کلمہ پڑھ کے پاکستان بنا ہم بڑے جذبے والی قوم ہیں ہم میں بڑا جذبہ ہے ہم بہت بڑی عسکری طاقت ہیں لیکن جب انڈیا ڈالر دکھائے گا پھر ہم جیب باہر کر کے لپ لپ آ کے جمین پہ لیٹ جائیں گے یہ تمہارا جذبہ یہ تمہارا جذبہ یہ تم باشعور قوم یہ تم قوم جو غیرت مند ہے یہ تمہاری غیرت منع کرو انڈیا کو بی سی سی آئی کو بی سی سی آئی کو بولو سوری سر اگر آپ ہمارے آنی آ سکتے ہم بھی آپ کے آنی آ سکتے کہو تو ایک بار لالچیوں پیسہ چیئے پاکستانیوں میں بتا رو ان کو ان کو ان کو انہیں دوستو عزت وزت بیچ کے کھا گئے ہیں ان کو سو دو سو ڈالر دے دو پانچ سو ڈالر دے دو یہ اس میں بچ جاتے ہیں جمین پر اور لازم میں اتنا ہی کہوں گے کہ پاکستان انڈیا کی ایسی اولاد ہے جس کے لیے ایک ہی لائن ہے ساری گندی اولاد نہ مجھا نہ سواد اگل میرا پرسنل اوپینین پوچھا جائے تو میں خود حیران ہوں ان پاکستانیوں نے یہ کیسی مانگ کر دی ہے یہ تو وہی والی بات ہو گئی مہنڈ کی کو جھخام لگ گیا جو سارا دن بار پانی میں رہتی اور وہ کھیتی مجھے جھخام لگ گیا تمہارے گھرگر میں آتنگوادی ہے سارے کے سارے ریڈک لائی جو تم تم کب پھڑ جاتے ہو تو کسی کو پتا نہیں چلتا اور بلو رانی کہتی ہے کہ جب تک ہمیں آج سی سی آئی لکھت میں نہیں دے گا بلکھت میں آج سی سی آئی نے کبھی دیا گیا پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کو کیا لگتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کا وائی پبلک ریوو لینے جائے آپ لوگ کو اپنا خیال رکھئے آپ کا وائی آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لات رہتا جائے چیر رام جائے چیر رام جائے چیر رام